بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے آج کی ویڈیو تمام دوستوں کے لیے انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے بہت ہی اہم آج کی ویڈیو ہے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آج ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں کیونکہ میں آج آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس آج گاڑی ہے ہونڈا سیوک دوہزار گیارہ کا مادل ہے لاہور ریجسٹرڈ ہے فل آبشن سن روف آٹومیٹک ویڈیو میں یہ گاڑی آتی ہے تو دوستو ابھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بات جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو مکہ تل مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے اور حج اور عمرہ کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینہ تل منورہ کی زیارت نصیب فرمائے جنت البقی کی زیارت نصیب فرمائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تاہر بھائی یہ ویلوگ کے ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں دوستو آج کا میرا پروگرام ہے انشاءاللہ بیزن اللہ مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں سے ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا لائی بھی آؤں اور آپ کو نات بھی سناؤں انشاءاللہ بیزن اللہ جی تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف ہونڈا سیوک فل آپشن دوہزار گیارہ مادل لاہور ریجسٹرڈ یہ گاڑی ہے گاڑی کی فرنٹ لوک آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے فاغ لائٹیں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں گاڑی بمپر سے جنون ہے مونوگرام آپ گاڑی کا دیکھ رہے ہیں اور لائٹس بھی اریجنل ہیں بونٹ بلکل سکریچ لیس ہے اور اب آپ کو رائٹ سائیڈ دکھاتے ہیں رائٹ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ فائنڈر پلر دونوں ڈورز بیک فینڈر گاڑی کا اریجنل ہے تچ اپ نہیں ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے شاور نہیں ہے اور بلکل سکریچ لیس ہے گاڑی کی چھت بھی اریجنل ہے گاڑی کہیں سے بھی پینٹ نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ کی تو گاڑی کی لیفٹ سائیڈ فرنٹ فائنڈر دونوں ڈورز بیک فائنڈر پلرز اور چھت اریجنل ہے کہیں سے پینٹ نہیں ہے ڈیمج نہیں ہے کوئی سیل ڈسٹرب نہیں ہے اس میں آپ کو علائے ویل اور ٹائر بہت ہی گوڈ کنڈیشن کے مل جاتے ہیں جی ہاں دوستو ہونڈا سیویک وی ٹی آئی اوریل دوہزار گیارہ مادل لہور ریجسٹرڈ فل آپشن کو بیک سیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیک لائٹس بیک بمپر اور بیک ڈگی کا پلہ اوریجنل حالت میں ہے کہیں سے خراش نہیں ہے ڈیمج نہیں ہے ٹری پینٹ نہیں ہے اور گاڑی کے اگر ڈگی کے پلے کی بات کی جائے تو گاڑی کے ڈگی کے پلے کی سیلیں اوریجنل ہیں گاڑی کے لائٹوں کے اوپر سپارٹ جو ہیں اپنے اوریجنل حالت میں ہیں بوٹ سپیس آپ کو اس گاڑی میں بہت ہی اچھا مل جاتا ہے اور اس کی کوئی سیل ڈسٹرب یا ڈیمج نہیں ہے گاڑی کے پلے کا اندر سے بھی پینٹ اوریجنل ہے اور اگر بات کریں اس کے ٹول کٹ کی تو ٹول کٹ اس کا اوریجنل اور جنون حالت میں ہے اس میں سٹپنی آپ کو بلکل نیو جیسے مل جاتی ہے اور اس میں زنگ نہیں ہے اور دوبارہ ری پینٹ بھی نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں گاڑی کی فرنٹ سکرین کی تو گاڑی کی فرنٹ سکرین بلکل سکریچ لیس ہے گاڑی کی چھت آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کی چھت اوریجنل حالت میں ہے اوریجنل پینٹ میں ہے سن روف اس کا ورکنگ میں ہے گاڑی کا بونٹ بھی اوریجنل اور سکریچ لیس ہے اندر سے بونٹ کی بات کی جائے تو گاڑی کے بونٹ کی سیلے اور پینٹ بلکل اوریجنل ہے اور اگر انجن روم کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا انجن روم بہت ہی لش کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کے انجن میں کسی بھی قسم کا کوئی ورک نہیں ہے گاڑی کا انجن سسپینشن ٹین بائی ٹین ہے اس کے کوپے اور فرنٹ بانٹ پٹی اوریجنل حالت میں ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کی تو گاڑی کا انٹیریئر بہت ہی خوبصورت ہے سن روف آپ کو اس میں مل جاتا ہے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن کی بات کریں تو ڈیش بورڈ اس کا گوڈ کنڈیشن میں ہے ویل سٹیرنگ بہت ہی اچھی شائن میں ہے ایل سی ڈی آپ کو اس میں مل جاتی ہے اور اگر بات کی جائے اس کے میٹرز کی تو اس کے میٹر بہت ہی خوبصورت ہیں اور جسٹ یہ نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ چلی ہے یعنی اٹھانوے ہزار کلومیٹر چلی ہوئی گاڑی ہے سیٹ پوشش آپ کو اس میں لیدر کی مل جاتی ہے انٹیریئر اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ جنون ہے آٹو ٹرانس میشن ہونڈا سیویک وی ٹی آئی اوریل یو جی فل آبشن سن روف دو ہزار گیارہ کا مادل لاہور ریجسٹر گاڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں انٹیریئر سے ہنڈرڈ پرسنٹ جنون ہے اور ایکسٹیریئر سے بھی گاڑی ہنڈرڈ پرسنٹ جنون ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمیج یا ڈسٹرب نہیں ہے گاڑی کہیں سے شاور نہیں ہے گاڑی کی لک بہت ہی خوبصورت ہے گاڑی کہیں سے ایکسیڈنٹ یا شاور نہیں ہے اس گاڑی کو آپ بھورے والا ڈسٹک ویہاڑی سے بائے کر سکتے ہیں آنر کا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ آنر سے ڈیریکٹ ڈیل کر کے اس گاڑی کو بائے کر سکتے ہیں اس کے آنر کی ڈیمانڈ ساڑھے سترہ لاکھ رپے ہے جی ہاں ساڑھے سترہ لاکھ رپے میں اس گاڑی کو آپ بھورے والا سے بائے کر سکتے ہیں ہونڈا سیوک فل آپشن سن روف آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے دو ہزار گیارہ کا مادل ہے لاہور ریجسٹرڈ گاڑی ہے تو دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار زندہ بار